ہیلو فرنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹرائیمف کی نئی بائک سکراملر 400 ایکس اور یہز دی روستر کے بارے میں یہ ایک کمپیریزن ویڈیو ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی بائک زیادہ بہتر ہے اگر آپ ان فیوچر ان میں سے کسی ایک بائک کو خرید دیں گے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان دونوں بائک کے لکس کو لے کر بعد اگر لکس کی ہی جائے تو دونوں ہی بائک کافی زیادہ اچھی نظر آتی ہیں دونوں ہی بائک کا جو روڈ پریزن سے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اگر ہم لوگ ان دونوں بائک کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر کرتے ہیں تو یہز دی روستر آپ کو یہاں ایک زیادہ ہیوی بائک نظر آنے والی ہے لیکن اگر ہم لوگ اوورال کمپیر کریں تو فٹ این فنش کے معاملے میں یہز دی روستر کے اندر کافی زیادہ ایسا لگے گا کی کام ہونا باقی ہے اور وہیں سکراملر فور ہنڈ ایک ایک پریمیم فٹ این فنش کے ساتھ میں آپ کو نظر آنے والی ہے فٹ این فنش کے معاملے میں سکراملر فور ہنڈ ایک ایک زیادہ بہتر نظر آتی ہے اور اوورال اگر ہم لوگ ڈیزائننگ کو دیکھیں تو آپ کو سکراملر فور ہنڈ ایک ایک زیادہ بہتر بائک یہاں نظر آئے گی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں دونوں بھائی کے انجین کے بارے میں تو آپ کو یہز دی روستر کے اندر نظر آنے والا ہے 334 cc کا سنگل سلینڈر لیکوڈ کولڈ انجین جو کی پروڈیوز کرتا ہے 29.5 ps کی پاور اور 28.9 nm کا ٹورک یہ انجین آپ کو 6 سپیڈ گیر باکس کے ساتھ میں نظر آنے والا ہے وہیں سکراملر 400x کے اندر آپ کو نظر آنے والا ہے 398 cc کا سنگل سلینڈر لیکوڈ کولڈ انجین جو کی پروڈیوز کرتا ہے 40 ps کی پاور اور 37.5 nm کا ٹورک یہ انجین بھی آپ کو 6 سپیڈ گیر باکس کے ساتھ میں نظر آنے والا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو کلیرلی سکراملر 400x ایک زیادہ پاورفل مشین نظر آنے والی ہے اگر ہم لوگ دونوں کو کمپیر کرتے ہیں تو آپ کو سکراملر 400x کے اندر مور دن 10 ps کی پاور آپ کو زیادہ نظر آنے والی ہے اور یہ جو پاور ہے وہ آپ کو ایکچول میں فیل بھی ہونے والی ہے ان بائک کو رائیڈ کرتا ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پاور ہے وہ صرف آپ کو نمبر میں دیکھائی دے گی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان دونوں بائک کے ویٹ کے بارے میں تو آپ کو یہزدی روستر کے اندر نظر آنے والا ہے 194 kg کا ویٹ اور سکراملر 400x آپ کو دیکھائی دینے والی ہے 185 kg ویٹ کے ساتھ میں یہزدی روستر 9 kg ہیوی نظر آنے والی ہے اور یہ میں نے ویڈیو کے ساتھ میں بولا بھی تھا کہ یہزدی روستر look wise بھی ایک زیادہ heavy machine نظر آتی ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں fuel tank capacity کی طرف تو آپ کو دونوں بائک کے اندر almost similar fuel tank capacity ملنے والی ہے یہزدی روستر کے اندر آپ کو دیکھائی دے گا 12.5 لٹر کا fuel tank اور وہیں سکراملر 400x کے اندر آپ کو نظر آئے گا 13 لٹر کا fuel tank اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں دونوں بائک کے mileage کی طرف تو آپ کو سکراملر 400x سے ملنے والا ہے approximately 33 kmpl کا mileage and یہزدی روستر آپ کو provide کرنے والی ہے 30 سے لے کا 32 kmpl کا mileage یعنی mileage کے معاملے میں آپ کو دونوں بائک کافی حد تک similar figure ہی provide کرنے والی ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں seat height کی طرف تو آپ کو یہزدی روستر کے اندر نظر آئے گی 790 mm کی seat height وہیں سکراملر 400x آپ کو ایک زیادہ high seat height کے ساتھ میں نظر آئے گی یہاں پر آپ کو 835 mm کی seat height نظر آنے والی ہے یعنی کی آپ کو سکراملر 400x 45 mm زیادہ high seat height کے ساتھ میں ملنے والی ہے اگر آپ کی height 53 سے 54 کے around ہے تو آپ آرام سے یہزدی روستر کو رائیڈ کر سکیں گے وہیں اگر آپ کی height 56 کے around ہے تو آپ آرام سے سکراملر 400x کو رائیڈ کر سکیں گے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان دونوں بائک کے suspension setup کے معاملے میں تو آپ کو یہزدی روستر میں front میں نظر آنے والا ہے simple telescopic 41 mm fork and rear میں آپ کو دکھائی دے گا twin shock absorber وہیں اسکراملر 400x کے اندر آپ کو front میں نظر آئے گا 43 mm کا upside down fork and rear میں آپ کو نظر آنے والا ہے mono shock suspension اگر ہم لوگ ان دونوں بائک کے suspension کو دیکھتے ہیں side by side تو آپ کو اسکراملر 400x یہاں پر ایک زیادہ بہتر بائک نظر آنے والی ہے یہاں جو suspension setup ہے وہ آپ کو softer side پہ نظر آئے گا وہیں یہزدی روستر کے اندر آپ کو hard stiff suspension setup نظر آنے والا ہے stiff suspension setup ہونے کی وجہ سے جو جرک وغیرہ ہے وہ آپ کو تھوڑا زیادہ feel کرنے پڑیں گے اپنی body کے اوپر یعنی suspension کے معاملے میں آپ کو اسکراملر 400x یہاں پر ایک زیادہ بہتر بائک نظر آنے والی ہے بات اگر ان دونوں بائک کے breaking setup کو لے کر کی جائے تو دونوں ہی بائک کے اندر آپ کو dual channel ABS دکھائی دینے والا ہے یہزدی روڈسر کے اندر آپ کو front میں ملے گا 320 mm کا disk and rear میں آپ کو نظر آئے گا 240 mm کا disk scrambler 400x کے اندر آپ کو front میں نظر آنے والا ہے 320 mm کا disk and rear میں آپ کو نظر آئے گا 230 mm کا disk اگر بات کی جائے breaking white کے بارے میں breaking performance کے بارے میں تو دونوں ہی بائک آپ کو یہاں پہ اچھا perform کرتے بھی نظر آئے گی دونوں ہی بائک کے اندر اچھا breaking feedback آپ کو ملنے والا ہے اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ tire sizes کو لے کر تو آپ کو scrambler 400x کے اندر front میں نظر آنے والا ہے 100 by 90 کا 19 inch کا tire and rear میں آپ کو نظر آئے گا 140 by 80 کا 17 inch کا tire یہاں آپ کو dual purpose tire نظر آنے والے 130 by 80 کا 17 inch کا tire اب بات کرتے ہیں ان دونوں بائک کے actual room prices کو لے کر years the roaster کے base variant کے جو آپ کو prices دکھائی دینے والے ہے 2,6,142 روپے and وہیں top model کے لئے آپ کو pay کرنے 2,12,642 روپے یہ میں actual room prices بتائیں آپ کو years the roaster کے وہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں scrambler 400x کے بارے میں بتاتے ہوں کہ triumph کی طرف سے ابھی تک scrambler 400x کے prices کو reveal نہیں کیا گیا ہے October زیادہ بڑا difference ہے دونوں ہی بائک کو لے کر اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے conclusion کے بارے میں آپ کو کون سی بائک پرچیس کرنی چاہیے کیا آپ scrammler 400x کے لئے wait چاہیے یا years the roadster ایک زیادہ بہتر machine رہے گی تو 400x آپ کے لئے ہو سکتی ہے وہ اگر آپ کو ایک proper roaster machine ride کرنی ہے اور جو vibration ہے آپ بہت زیادہ issue نہیں ہونے والا ہے لیکن یہاں پر میں clear ایک چیز کو ضرور mention کر دیتا ہوں کی vibration years دی کے اندر آپ کو کافی زیادہ دیکھنے ملیں گے تو اگر روڈ سکتی ہے تو فلال یہ جو ویڈیو ہے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ملتے